آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صف لداخ لداخ کی حالت حاضرہ سیاست فرہنگ ترقیاتی پیشرفت اور اقتصادی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہوا تازہ ترین پیشکش انڈیا کے سارے سٹیٹس میں آرٹ پروموشنل ایونٹس کرنے کے بعد کیونکہ کارگل ہمارا نیا سٹیٹ بنا ہے یو ٹی تو یہاں ایک بڑا ایونٹس کرنے کا ہم نے پلان کیا اور گاربمنٹ کے ساتھ پورے سپورٹ سے ہم ایک آرٹ فیسٹیول کر رہے ہیں آل انڈیا آرٹ سیسٹیول اور کیمپ تو اس میں کچھ آرٹس بار سے آ رہے ہیں الگ الگ سٹیٹ سے اور کارگل کے جو ہمارے آرٹس ہیں ینگ آرٹس بھی ہیں اور جو سینئر آرٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں سکس دیز کا جو پروگرم ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہر جو گروپ ہے ہر ورگ جو ہے ان کو اس میں شامل کریں تو جہاں سینئر آرٹس ہے اپکمنگ آرٹس ہے وہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے اس پروگرم میں شامل ہو سکے جو آرٹس بار سے آ رہے ہیں وہ آرٹس ان کو نئی تیکنک سکھائیں گے ورکشوپس ہوگی بچوں کے لیے درائنگ کمپیٹیشن ہوگی اور ہماری کوشش ہے کہ آرمی جنہوں نے ہمارے دیش کو یہاں ویجائے دلائی تھی ہم مل کے سب ان کو سیلوٹ کریں تو جہاں ایک آرمی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا پروگرم ہم پلان کر رہے ہیں میٹنگ ہوئی ہے ابھی تک فائنل نہیں لیکن کوشش ہے کہ ایک شندہ پروگرم ہو اور ہمارے کچھ آرٹس تیار ہو کے آئیں کہ ہم آرمی کے جو فوجی ہیں ان کو بھی آرٹ کی ورکشوپس رہے ہیں جنہوں نے کبھی آرٹ نہیں کیا ان کو ایک یونک ایک الگ طریقے سے ہم ان کو بھی آرٹ کے فیسٹیور میں شامل کر سکیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹس ہیں ڈیفرنٹ فلم سے ان سبے کو اس میں جڑا جا سکیں چاہے وہ تھیٹر ہے میوزک ہے یا لیٹریچر ہے آرٹ کا مطلب کیول پینٹنگ نہیں ہے آرٹ ہر چیز میں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے آرٹ کو آرٹ کے ہر برانچز کو ایک پلیٹ فرم کے لے کے آئیں جو آرٹس بار سے آرہے ہیں ان کو ایک جوش ہے اتصا ہے کہ ہم کارگل جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک سائٹ سنگھ کا پروگرام رکھا ہے کہ ہم ان کو کارگل دکھائیں جو بل سے بہت اتصا کے ساتھ یہاں آرہے ہیں جو آرڑی سری نگر سے روانہ ہو چکے ہیں ہم پہنچیں گے تھوڑی دیر میں یہ فیسٹیبل جو سائز اس کے بن رہی ہے جتنا ایک بڑا روپ لے رہا ہے اس کا جو سری ہے کریڈیر جا رہی ہے یہاں کی گابننٹ کو یہاں کا میں نے دیکھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسر ہیں یا ہمارے جو ڈی سی سر ہیں سی سی سر ہیں تو آرٹ اور کلچر ڈپارٹمنٹ کا ان کا اتنا بڑا سپورٹ ہے کہ آنے والے ٹائم میں لوگ اس ایونٹ کو یاد کریں گے کہ ایک ایسا فیسٹیبل یہاں پر ہوا تھا اور میں چاہوں گا کہ ہر سال یا ایک ٹائم کے بعد ہم یہاں ایونٹ کرتے رہے ہیں اس طرح کے تاکہ یہاں جو میں نے کچھ گاؤں میں ویزٹ کی تھی جو بچے ہیں وہاں جو ٹائلنٹس ہیں وہ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو ایک رستہ چاہیے ایک پلیٹفرم چاہیے تو ہم مل کے گابننٹ اور ہم اور میڈیا مل کے اور یہاں کے ہر گاؤں کے ہر بچے کو ایک بڑا پلیٹفرم دے سکیں ایک بڑی پہچان دے سکیں تاکہ وہ آگے بڑھیں ان میں ٹائلنٹ بہت ہے جب کچھ بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا بننا چاہتے ہو آپ کو وہ ڈرائنگ آتی ہے تو ان میں ایک جوز تھا کہ ہاں ہم آرٹس بننا چاہتے ہیں ہم اس فلڈ میں ہم اس فلڈ میں تو یہ ایک ہم سب کی مل کے ڈیوٹی ہو گئی یہاں کی گابننٹ کی ہماری پلیٹفرم کی اور خاص کر کے میڈیا کی آج ہی میرا ہمارا ایک سو سولوہ ایڈیشن ہے نائنٹی منٹس میں ہم نے پورے انڈیا کے سارے سٹیٹس میں ایک سو پندرہ ایونٹس کی ہیں جو کی ورلڈ ریکورڈ بنا ہے اور ایک سو سولوہ ایونٹس کے ساتھ ہمارا آٹھوہ سیلیبریشن بھی ہے انیورسری بھی ہے ہمارے کچھ اوارڈز رہیں گے جو ہمارے آرٹس بار کے ہیں جن کے اوارڈز دیکھ لے ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ اوارڈز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں جو جنہوں نے کارگل کے لیے کام کیا ہے یا جو ایکسٹراؤڈنری ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کو بھی ہم سمانت کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا کچھ کلچرل پروگرام کوشش کریں گے کہ ہو سکے کیونکہ یہاں کا جو کلچر ہے یہاں کا جو ٹریڈیشن ہے وہ بھی باہر جانا چاہیے آج نائنٹی منٹس میں ایک سو پندرہ ایوینٹس کرنے کے بعد سپندن کا ایک بہت بڑا نیٹورٹ بنایا گلوبل نیٹورٹ بنایا اور ہم کوشش کریں گے کارگل کا جو لوگوں کا جو ایک بہتی پیار بارا سواہو ہے جس سے بھی ملو اتنا ایسا لگتا ہے کہ اپنا پن یہ جو چیز ہے یہ جو اپنا پن ہے یہ دنیا میں پہنچنا چلو رہی ہے تو یہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں جن کے مادیم سے ہم یہ میسیج لوگوں تک پہنچ آ سکتے ہیں چاہے کارگل کی پہچان وار کے قرآن ہوئی ہو لیکن اس سے بڑی پہچان میں نے یہاں دیکھی ہے کہ میں جس سے بھی ملاؤں یعنی دل اقدم ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ اتنے اچھے لوگیاں پر ہیں تو یہ میسیج بہر جانا چاہیے ہم چونکہ والا وار کے قرآن لوگوں کو جانتے ہیں ہم یہاں لوگوں کا جو کلچر ہے جو ٹریڈیشن ہے جو لوگوں کا سواہو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور اس کے لئے لوگیاں پر آئیں یہ ہماری کوشش رہے گی اور اپنے نیٹورک کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہ میسیج دنیا تک پہنچے اور اس میں سب سے بڑا سپورٹ اگر ملتا ہے تو وہ میڈیا کا ملتا ہے ایک سو پندہ جو ایونٹس ہوئے ان کو دنیا میں ہر جگہ طرف پہنچانے کا سٹریک کریڈٹ میں میڈیا کو دیتا ہوں ہمیں ہر جگہ میڈیا کا بہت سپورٹ ملتا ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں بھی ملنے والا ہے جیسے آنان جی نے کہا سپندہ فاؤنڈریشن کی طرف سے میں on the behalf of district administration لڈا گھٹیڈو مہیل کامسل عونرور سی سی کی ڈیریکشن پر وضی ڈیوٹی کمیشنر کی ڈیریکشن پر اور کلچل اکیٹیمی کی ہمارے وضی سیکٹری کی ڈیریکشن پر ہم نے سپندہ کے ساتھ کلو بے کیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا میگا یہ ہمارے طرف سے کرگل میں تیسرہ بار ہمارا آل انڈے پینٹنگ کیم ہو رہا ہے لیکن سپندہ کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے تو آل انڈے پینٹنگ کیم میں ہم زیادہ در پروفیشنل کو ہی لیتے ہیں لیکن ان کی آئیڈیا سے یہ تھے کیونکہ سبھی بچوں کو موقع ملے تو ایک دن اسکولی سے ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے سکول کی تو یہ جو ایکسپرٹ جو ہمارے سینئر جو جنہوں نے ریسارٹ کے جو پروفیشنل آٹی سے وہ ان کو گھائی کریں گے ان کو بہت سے ٹیکنیک سکھائیں گے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہم نے کیونکہ لوگ دور سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کچھ سائٹسین کا بھی یہاں پر انتظام کیا ہے باقی جو بھی مہمان ہمارے آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے ایک ایمبیسر ہے میسنجر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہفتہ وہ کرگل میں رکھے اور کرگل کی کلچر اور اس کی تریڈیشنٹ کو ان کی سخافت کو دیکھیں اور جب یہاں سے چلے جائے تو کرگل کی یادے اور کرگل کی تہذیب کو لوگوں کو پہنچائے تو ایک کوشی سے دیسٹک ایمبنسٹیشن اور لڈاک کلچر اکیٹیمی کرگل کی طرف سے ایک ساتھ دن کا اور اس میں اوپن ہے کوئی بھی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسے گیس آنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یہ اوپن ایمٹری ہے تو میڈیا کی مدیم سے میں سب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کل چار بجے ہمارا جو پرسٹ یہاں پر جو سپندن کے سال آلینڈیا پینٹنگ کے اور نیشنل ایگزیبیشن پینٹنگ کا ہوگا وہ چار بجے ہمارا انیگریشن ہوگا ہونڈرگل سی سی جناب کے فیروس احمد خان صاحب انیگری کریں گے اس میں گیسٹ اوپ ونر ہوں گے ہمارے ہونڈرگل ایگزیگیٹیو کانسلر کنسوک صاحب وردی ڈیوٹی کمیسنر صاحب باقی جو دیگنیٹری سے تو ہم جاتے ہیں آپ کی مدیم سے سب کو یہاں دعوت دے کیونکہ ہمارے طرف سے آج کے جب سے کوئیٹ ہو رہا ہے ہم الیکٹرونیس انیوٹیشن ہی بیش جائے تو ہی انیوٹیشن کی طرف ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کل چار بجے ٹوریس فیسلیشن سنٹری جیسے ہم ٹی ایف سی بولتے ہیں چار بجے آئے اور ایک نئی ایکسپرینس آپ فیل کریں ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہفتے کا پروگرام ہے یہ ساتھ طریقوں ختم ہوگا تو ساتھ طریقوں ہم نے ایوارڈ پروگرام بھی رکھا ہے اور یہاں کی جو بندوں نے جو بہت سے پرسینلٹی ہیں جنہوں نے کنٹروبیشن کیا جیسے محمد علی صاحب تیچر ہے نیشنل ایوارڈی ہے ان کو بھی ہم نے فیسلیشن کیا اس طرح ہم نے کچو آمد خان ہے جو سٹیڈ ایوارڈ ہے جنہوں نے کرگل میں ایک الگ سا ٹھیٹر جو فرس انیس ڈائڈ ہے تو ان کو بھی ہم نے فیسلیشن کرنے کی ایک ہم نے کوشش کیا تو اس طرح جو جو جن کا کنٹروبیشن ہے ان کو ہم فیسلیشن کرنے کی ایک ہماری کوشش ہے تو آپ کی مجمع سے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا آرٹ فیسٹیول ہے ہمارا آل انڈیا پینٹی کیم ہے یہاں پر شکر کیجئے یہ اسکلیسی ٹی ایک سی میں ہوگا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپنزم ٹیٹروم بنا ہے اس کے بننے کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا کہ ہم دیکھتے تھے جو بڑی گیلریز یا بڑے اورگنائجرز کیریٹرز ہیں وہ یانگسٹرز کو اپکمنگ آرٹس کو سپیس نہیں دیتے تھے کہ ابھی تم آرٹس نہیں بنے تو یہ جو پلیٹروم بنا ہے اس میں سینئر جونئر ڈگری ہولڈر سیلٹ نو ڈیفرنٹ ہم ہر ایک یہ اوپن ہے سب کے لیے اور خاص کر کہ یہ جو فیسٹیول ہے میرے کو کہیں بھی کوئی بچے دکھتے ہیں بڑے دکھتے ہیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں آنا ہے یعنی یہ آپ کے طرح ایک میسیج جائے کہ یہ اوپن ہے سب کے لیے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے کوئی فیسٹ نہیں ہے جو بھی یہاں آنا چاہے اس میں جو کمپیٹیشنز ہیں ورکشوپس ہیں اس میں شامل ہونا چاہے بچے ایج نو بار اگر ڈھائی سال کا بچہ بھی آیا ہم اس میں شامل کریں گے اس کے حساب سے اس کو سکھائیں گے ہمارے جو بار سے آرٹسٹ آرہے ہیں جو یہاں کے آرٹسٹ ہیں یہ ان کو سکھائیں گے اور ایک اچھا ماحول میں ان کو آپ ایک پلیٹفارم دے رہے ہیں جنرلی ترگیل کہ اگر ہم بات کریں تو جو کریٹیو لوگ ہیں ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے پاس ہے اور اگر نکھارنے کے پاس پلیٹفارم نہیں رکھتا ہے آپ پندن پانڈیشن کی طرف سے دیٹی گرمیلیشن کے کلیبیشن میں آپ کو ایکزیویشن کیم کر رہے ہیں آنے والے وقت میں جو کریٹیو لوگ ہیں جن کو آپ سکھلیٹیٹ کریں گے ایواز کے ذریعے ہیں ان کو اور بھی دوسرے مقامات پر پلیٹفارم لینا دیکھئے سپندن ایک گلوبل پلیٹفارم ہے انڈیا کے ہر سٹیٹ میں ہم نے ایوینٹس اس لیے کی کہ ہر سٹیٹ کا جو کلچر ہے اور آرٹیسٹ ہے وہ ایک جو ٹھون ایک جو سے کو سمجھیں تو اس کے علاوہ گلوبل پلیٹفارم بار سے ویدیش سے آرٹیسٹ یہاں آتے ہیں شو میں پارٹیسپیٹ کرنے اور ہم بار ایوینٹس ابھی کر رہے ہیں کورونا کے کارنفوری لیٹ ہوئی لیکن ہمارے کچھ ایوینٹس بروڈ ڈیکلیر ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جو آرٹیسٹ ہماری پلیٹفارم پر آتا ہے اس کو گلوبل ایک ریکوگنیشن دیں پہچان دیں لوگ ان کو جانے اور دوسرے پلیٹفارم ان کو انوائٹ کریں اس کے علاوہ ہمارا پبلیٹیشن ہے تو یہ انٹرنیشنل آرٹ میگیجن ہے اس میں بھی ہم فری آرٹیکل دیتے ہیں جو ٹیلینٹس ہیں آرٹیکل جو آرٹیسٹ ہیں اور جو رہنی پینتر ہوں کسی بھی فیلس سے جو ٹیلینٹ ہے ان کو ہم ہماری میگیجن میں سپیس دیتے ہیں تاکہ دور تک سوشل میڈیا کا ٹائم ہے آج آج یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کارگل میں نہیں یہ توری دنیا میں پہنچے گی جو ہمارا نیٹورک بنا ہے اتنا بڑا ملین جس میں جڑے گئے ہیں دنیا کا سائز کوئی دیش باقی نہیں ہوگا جہاں سپندن نہیں پہنچا ہے تو یہ جو جو ایک راستہ مل جاتا ہے ہم نے ان کو ایک راستہ یا پہلی سیڑھی ہم نے دے دی ان کو آگے سے آگے راستے ملیں گے اور ہم تو صرف بھی ان کے ساتھ ہیں جہاں بھی ان کو سپندن کی جورت پڑے گی سپندن ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا اور ایک کیول ایسا نہیں کہ ہم نے ایکجیبیشن کیا اور چلے گئے ہمارا مقصد ہے کہ کارگل میں ہم آئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہاں ٹیلنٹس بہت ہیں آرٹ گالرینی ہے تو ہم ایڈمنیسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے یہ چیز یہ ہے آگے کا راستہ کھلے ان کا آپ یہ شور کرتے ہو کہ ہمارے جسے کے سٹوڈنٹس ہیں جو ٹائلنٹسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ اپورشنٹی پروائیڈ کریں کیونکہ وعدے تو کرتے ہمارے نباتے نہیں ہیں جب آپ اتنا بڑے ہائی لیول پر یہ فیسٹرل اورگنایز کر رہے ہیں اس میں آرٹس اور پینکل دونوں ہیں تو ہمارا یہاں پہ جو ٹائلنٹس بچے آپ کو دیکھیں گے کیا آپ یہ شور کرتے ہو کہ ان بچوں کو اپنے جو بھی فارمیشن وہاں دیکھیں گے جا کے ان کو جو ہے آپ یہاں نکھارے لیے ان کو بڑے بڑے پر رہے ہیں نہیں اس میں شور کی کیا بات ہے اس میں یہ تو سکول کی طرف سہیں گے سکول کی بچے لائیں گے اب یہ ہمیں پتا نہیں کونسا سکول کی لائیں گے گرمین لائیں گے یہ گوہوں والے لائیں گے تو ان کا اپنا ہے کونسا سکول کی بچے لائیں گے تو وہ لائیں گے تو ہاں یہاں پر جب ورکشوپ میں اکام کریں گے کہ ہم کوشش کریں گے ان کو سکھائیں گے ان کی جو بھی نکھانے کی کوشش کریں گے باقی ہے ہم اس کا ذمہر نہیں لگتے کہ آپ پرٹیکلر دھاؤں سے بچے لاؤ کیونکہ یہ دپارمنٹ کا خود ذمہر ہے اور دپارمنٹ نوز بیرے بیل ہم اس پر انٹریفن نہیں کر سکتے ہیں تو بس وہی ہے لیکن ایک بار جو یہاں آگئے جیسے اوپن میں نے بتایا ہے اوپن پلیٹ فرم سپندن پلیٹ فرم میں نے بتایا کہ یہ اوپن پلیٹ فرم ہے ہم نے کوئی ریجیسٹیشن سسٹم نہیں رکھا ہے ہم نے کوئی فیس بھی نہیں رکھی ہے کوئی بھی یہاں آئے گا تو اس کو وہ ساری جو آپرچنیٹیز ہے چاہے وہ ورکشوپ ہے وہ جو سیکھنا چاہے گا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس بچے میں کتنا ٹیلینٹ ہے اور وہ کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے تو جب ممبئی سے پھونا سے گزرات سے ڈلیلی سے آرٹس یہاں آرہے ہیں اور یہاں کے جو ای تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس بچے پر کہ اس کا جو ٹیلینٹ ہے وہ اس کو کتنا آگے بڑھانا چاہتا ہے پھر ایس کنفرنس کیا میڈیا کے آپ کی مدیم سے اگر کوئی بھی ٹیلینٹیز ہو کوئی بھی بچہ ہو جو آرٹ میں انٹریس رکھتے ہو تو ہم یہاں پر ان کو ہر جیس فیسیلیٹیز دیں گے اور کوشش کریں گے ان کو ورکشوپ انکلیو کرنے کے لئے اور جو بھی ان کی ٹیلینٹ ہے وہ نکھانے کے لئے ایک ایک پلے پر میں یہ تو ایڈمیسٹریشن اور سپندن کا مین ایک ایم ہے کہ وہ اس میں ہاں پروفیشنل رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپندن کا بھی اور ایڈمیسٹریشن کا بھی یہ رہا ہے کہ انٹریس کی جو بھی بچہ ہے جو بھی ینگ ملت ہے بڑنگ آٹیس ہے دیکھ انٹرک اینڈ پارٹیسپے کمپیٹیشن بھی رہے ہیں نہیں نہیں کمپیٹیشن میرا میرے سسٹم میں نہیں ہے ہم ورکشوپ کرتے ہیں کمپیٹیشن میں بچے وہ ڈرو کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں اور ورکشوپ میں وہ سیکھ کے جاتے ہیں تو کمپیٹیشن میں ہم ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں ہم ان کو ورکشوپ میں دیتے ہیں نئی ٹیکنک سکھاتے ہیں تاکہ ان کا جو ٹیلینٹ ہے وہ اور آگے بڑھے ہیں لیکن ہم ان سب کو سرڈیٹکیٹس دیں گے ان سب ہی کو جتنی بھی پارٹیسپیٹس ہیں بلکل اوپن ہے سب کے لیے لیکن وہ یا تو وہ اپنے کوئی ارگنیزیشن سے یا گورنمنٹ سے سپونسر کروائے خود کو یا خود کرچ کرے لیٹفورم ہم دیں گے ان کو پہچان ہم دیں گے یہ ہمارا کام ہے لیکن جو ان کا جو خرچ ہے وہ تو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ون من شو ہے پیچھے کوئی گورنمنٹ کا فنڈ یا کوئی انجیو کا فنڈ سپونسر کا فنڈ نہیں ہے تو ایک لیمیٹیڈ کیپیسٹی میں ہم نے ایک بڑا کام کیا کہ پور گلوبل پلیٹفورم بنایا اور ہزاروں آرٹس اس پیریڈ میں جڑے ہیں اور ان کو بڑی پہچان ملی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس میں ٹیلینٹ ہے وہ کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے یہاں جتنے بھی بچے آئیں گے ایک بھی بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں موقع نہیں ملے گا چانس نہیں ملے گا ہر ایک کو چھوٹا ہے بڑا ہے یہاں جو میرے کو ایک دو آرٹس بھی ملے ینگ آرٹس تو میں نے کہا آپ اپنا ورک لے کیا آپ ڈیٹیل بھی جو ڈسپ لے کرو تو کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم کس کو منع کریں گے ہر ایک کے لیے اوپن ہے بالکل اور یہ پروموشنل ہے یہ کومرشنل پلیٹ فرم نہیں ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں